جی جناب صاحب اپنی یہ کیمسٹری والی ایک نوٹس کی شیٹ ہے لیز اس کو نکال لیجئے حالانکہ ہم نے اس کی ورکشیٹ کر لی ہے پرابلمز کر لی ہے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے لیکن اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مسنگ ہیں مجھے لگتا ہے میں نے اس کے اوپر ایک دو چیزوں کے اوپر زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی بھی دیکھتے ہیں کس کے اوپر بات کی بھی ہے کس کے اوپر نہیں کی بھی پلیز ذرا باتیں ساتھیں بند کریں تاکہ میں پڑھانے پر فوکس کر سکوں بھائی کس چیز پر فوکس کرنا ہے پہانے میں دیکھیں کیمسٹری کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے بڑی اچھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کیمسٹری کیا اور فیزیکس کیا ہے اس چپٹر کا کیمیکل ورڈن کیا ہے اور فیزیکل ورڈن کیا ہے کیمیکل ورڈن is always about particles that goes inside matter and discusses what is happening to the particles on the other hand physics it remains outside matter it discusses the matter externally کیسے جناسا it just discusses the quantities associated with the matter اس کا تعلق کیسا ہے it would not go into the matter it would not go to the particles it would just discuss the physics the physical aspects the physical quantities which are associated with which are associated with matter اور ہم وہ فرمولے ادھر پڑھنا چاہتے ہیں اور ادھر فرمولے ہم کہ مجھری میں فرمولے کہ مجھری میں جس کونسپس پڑھتے ہیں اب ان کونسپس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے میں نے چپٹر کا نام کا آپ کے سامنے لکھا ہے it is states of matter states of matter میں please بچو دھیان سب کا میری طرف ہونا چاہیے میں کچھ بھی نہیں لکھوارا صرف میں بور رہا ہوں تو میں ہو جائے میں نے کہا ہم کے مشٹری میں جب پڑھتے ہیں کیا states of matter تو کیا پڑھا ہے جا رہا ہے states of matter کے بارے میں کہ تین کیسام کی states تھی solid, liquid اور gas آپ نے کیا کہا ہم ان کی change of state پڑھیں گے اور یہ change of state ہم بات میں پڑھیں گے ہم نے کہا ہیٹ کریں گے تو میں نے کہا what happens to what happens when a solid is heated ہم نے اس کے دو stages نکال لی ہے کہ first of all the particles will absorb energy and their average kinetic energy will increase then a stage will come when the average kinetic energy will no more increase rather the forces of attraction between the particles would be overcome ایک یہ کہانی آگئی پھر میں نے کہا explain what happens when a liquid is heated ہم نے کہا ہم بھی ایسی ہوگا initially the particles will absorb energy and their kinetic energy will increase and ultimately a stage will come when the kinetic energy will no more increase rather the forces of attraction between the particles will be broken completely ٹھیک ہے ہم نے بھی تک ویسے یہ سوال discuss نہیں کیا explain what happens when a gas is heated یہ نہیں تو ہم نے کیا کیا ایک سوال تک explain what happens when we heat a solid substance پھر explain what happens when we heat a liquid substance پھر ایک اور سوال تھا explain what happens when we heat a substance that is sublimeable جس نے sublime ہونا ہے اس کے لئے تم نے کیا کیا ہم نے کہا سر جی وہ اس میں directly کیا ہوتا ہے broken وہ کیا کہتے ہیں overcome والا concept ہے ہی نہیں سیدھا سیدھے کیا ہوتا ہے vibrations get so strong that they what they break the particles apart they break خیر بھارت مجھے لگتا ہے میں نے sublimation والا کام بھی آپ کو مکمل کلا دیا تھا کہ اس کے اندر دو horizontal نہیں بلکہ صرف ایک horizontal line ہوگی وہ direct solid سے gas کی طرف جائے گا جسے مسئلہ اس بات سے ادھر ایک اور کام بھی لکھا ہے explain what happens when a gas is cooled بجائے اس کے کہ میں سوال کہ explain what happens when gas is heated میں نے یہ بات کی ہی نہیں اور آپ کی اطلاع کے لئے میں کروں گا بھی نہیں کیوں اگر میں نے gas کو heat کیا تو اس کا temperature rise ہوگا یہ کا ہمیں بتا ہے temperature کے rise ہونے کے کچھ effects ہیں کیا جناس کیا effects ہیں آپ نے ورکشیٹوں میں کسی سوال میں دکھا ہوگا کہ gas expand ہوگی اگلاس پڑھا تھا کی نہیں پڑھا تھا میں expansion نہیں پڑھانا چاہتا میں volume کے اضافے کی بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ اگر میں بات کی volume کے اضافے کی تو گھر اگر بات بھی کرنی پڑھ جائے گی کہ temperature کے زیادہ کرنے سے sometimes pressure بھی زیادہ ہوتا ہے پریشر زیادہ کیوں ہوتا ہے تو volume زیادہ کیوں ہوتا ہے تو کب اس کا پورا ایک topic ہے جس کا نام پتہ کہا ہے gas laws کوئی اس کو وائلز law کہے گا کوئی اس کے اندر ایک pressure law کہے گا میں ابھی وہ laws نہیں پڑھانا چاہتا وہ laws میں thermal physics کے اندر جب actual میں کیا start ہوگی تب میں آپ وہاں پہ gas laws بھی پڑھا دوں گا ان کے formula بھی پڑھا دوں گا ان کے concept بھی سکھا دوں بارال ابھی میں gas کو مزید heat کرنے کے بلای واپس آنا چاہتا ہوں واپس کے در اگر آپ نے solid کو heat کر کے ultimately gas بنایا ہے تو بھائی جان gas کو cool کر ultimately واپس solid بنا دیں گے ultimately کس process میں سے گزریں گے یہ دیکھتے ہیں کچھ substances ایسے تھے جو solids کو heat کیا تو پہلے کیا بنے liquid پھر کیا بنے کچھ ایسے تھے جو solid سے ڈیٹ کیا بنے گے اچھا اب واپس ہی میں بھی ایسی ہوگا جو liquid کے through ہو کر آئے ہیں وہ واپس ہوتے بھی کیا ہوں گے پہلے liquid بنے گے پھر liquid سے کیا بنے گے اسی طرح جو direct solid سے کام دیکھیں گے آپ اس کے اوپر بھی ایک لائن لکھی بھی ہے ایک space available ہے کدھر سوال explain what happens when a gas is cooled میں اس سے پہلے بھی ایک لائن لکھوانا چاہتا ہوں کیا explain what happens when a gas is heated یہ سوال لکھا ہے اس سوال کے اوپر لائن لکھی ہے کیا explain جواب میں کہہ لکھوانا سٹڈی لیٹر کدھر جی in the gas laws والا چپٹر سٹڈی لیٹر in the لائن ایک میں سے سوال لکھا سوال کی تو جگہ ہے نا تو سوالوں کو اصل میں سیکونس کیا تھا سوالوں میں سیکونس explain what happens when a solid is heated پھر explain what happens when a liquid is heated تو تیسر سوال کیا چاہی تھا explain what happens when a gas is heated یہ سوال ہونا چاہی ہے سوال ہم اس کو کیا کر رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں دیکھئے سوال میں جواب دوں اس کے بعد خیر ہے کوئر چیز بھی دیں گے explain what happens when a gas is heated when a gas is heated اتنا تو ہوگا کہ اس temperature نہیں ہوگا یہ نہیں یہ اتنا تو ہوگا کہ اس particles will absorb energy ٹھیک ہے study later لکھ جان چھڑاؤ یاد کیونکہ اس کی مزید جواب میں چلا گیا تو ایک نئی physics اور نئی chemistry ڈیولپ ہو جائے گی میں ابھی ماں نہیں جانا چاہتا میں ماں کا آنا چاہتا ہوں میں واپس ہی آنا چاہتا ہوں کہ explain what happens when a gas is cool heat کرنے کا مطلب ہے heat energy دی ہے average kinetic energy زیادہ ہوئی ہے average speed زیادہ ہوئی cool کا مطلب کیا ہے heat energy نکال لی ہے کیا کر لی اگر heat energy نکال ہی ہے تو average kinetic energy of the particles کو کیا ہوگا کم ہو جائے گی average speed of the particles کو کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گی particles اگر دور دور سے کیا ہو جائے گا کریب کریب آجائیں گے forces of attraction اگر نہیں تھی کیا ہو جائیں گی develop ہو جائیں گے کچھ مسئل بات سین anyone سکرام کریے سنیے کیا ہوا ہے ہم نے کہا explain what happens when a gas is cooled what میں کیا کریں گے ہم particles are deprived from its kinetic energy due to which their average kinetic energy decreases so what their average speed of random motion decreases so what the particles come closer and what the forces of attraction between the particles starts developing کسی کو مسئل اس بات ہے ایک سوال پوچھوں آپ سے جہاں یہ لکھا ہے particles that deprived from its kinetic energy due to which their average kinetic energy decreases is kone term kinetic energy decreases due to which is average kinetic energy decreases please مجھے اس کی physics chan ہاں جب kinetic energy decrease ہو رہی ہوتی ہے یا جب average speed decrease ہو رہی ہوتی ہے ھاب physics میں کہتے ہیں in physics temperature decreases physically temperature decreases chan chan average kinetic energy decreases physically what physically temperature decreases physically temperature decreases ہو گیا بھائی ہو گیا ہی temperature decreases کرتے کرتے کہ the particles come closer and the forces of attraction between the particles اچھا یہ پہلی stage ہے دوسری ہے نہیں average kinetic energy decreases والی پہلی تھی میں نے دو stages میں جواب دیئے نہیں میں نے کہتے دی کہ تہلے کم ہوگا average kinetic energy کم ہوگی speed کم ہوگی this is one answer آگے لی دیا so the particles come closer and کیا یہ کونسی کہانی ہے force of attraction between the particles starts developing اس کو فیسکل میں کہ بھولو physically state changes کونسی کونسی کرے جی کونسی کونسی جب force of attraction between the particles start developing ہوتی ہے اس کی physics کیا لکھوں physically the state changes physically the state changes کشرف لکھیں گے ساتھ ساتھ physically the state changes لکھ دی ہے تو میں یہاں بھی جواب میں ایک نہیں دو stages ہی لکھیں ہیں پہلی کونسی average kinetic energy کے decrease ہونے والی جس کو آپ کیا کہتے ہیں temperature کے decrease ہون پھر کیا پھر force of attraction کے develop ہونے بات اس کو کہتے state کا change ہو لیکن اس کے نیچے دو ڈبے منا دی ہیں کیوں کہ state کون کون سی change ہو سکتی ہے generally gas واپس آتے وے liquid بنے گی لیکن sometimes gas واپس آتے وے سیدھا سیدھا سرد بنے گی میں اس stage comes when the forces of attraction gets strong enough to loosely pack the particles and hence اس کو کیا بولتے ہم کہ force of attraction کتنی ہو جائے کیا کرے to loosely pack the particles تو اس نے loosely pack کر دیا ہے یہ کوئنسی state آگئی ہے liquid state آگئی ہے ہم کہیں گے hence the gas converts into a liquid this phenomenon is known as condensation کیسے مسئلہ ہے یا پھر دوسری رو کیا ہوگا a stage comes when the force of attraction gets so strong that the particles become tightly packed together اگر gas والے particles کو اگدم سے tightly pack کر دیا تو ہم کیا کہیں گے this is when the gas converts directly into a solid into a gas directly into a solid sorry this is when the gas converts into a solid this is when the gas converts directly into a solid this phenomenon is known as reverse sublimation ایک کام کریں پہلے والے kolumn کا condensation underline کریں اور دوسرے kolumn کا reverse sublimation underline کریں میں ایک اور نام لکھنا آنا چاہتا ہوں condensation کے ساتھ کیا لکی فیکش لکی فیکش لکی فیکش condensation کے ساتھ کیا لکھے نہیں کہ gas کو liquid میں convert کیا مطلب کیا ایک اور نام liquification کیا اور reverse sublimation میں جس میں آپ نے gas direct solid میں convert کیا ہے solid ification reverse sublimation کے لئے ایک اور نام کیا رہے دیں آپ کیا بول رہے پتہ نہیں نہیں کیا لیکن solid ڈائوکسائیڈ لکھیں solid ڈائوکسائیڈ لکھیں جی تو بھائی اب یہ سوال depend کرتا ہے کہ آپ steam کو واپس لے کر رہے ہیں یا آپ carbon ڈائوکسائیڈ کو cool کر رہے ہیں اگر آپ نے steam کو cool کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ steam cool ہو کر پہلے کیا ہوگی liquid بنے گی اور اگر آپ نے carbon ڈائوکسائیڈ کو cool کر کے liquid بنا دی رہا ہے اب بتائیں اس liquid کو مزید cool کریں گے تو کیا ہوگا سوال لکھا ہے explain what happens when the liquid is cool تو لیکن اس سوال کے پیچھے کہ explain what happens explain what happens when a liquid is cool جناب ابھی ہوئی ہوگا سوال آپ دوبارہ اس میں سے انرجی نکال دیں 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 heat کا مطلب ہے energy دیں cool کا مطلب کیا ہوتا ہے energy نکال دیں گے جب آپ انرجی نکال لیں گے تو کیا لکھا ہوگا its particles are once again deprived of its energy تو کیا ہوگا average kinetic energy decreases which means average speed of the particles decreases hence کیا تو یہاں میں پہلے سے لکھ دی ہے کبھی physics ملا کے لکھیں کبھی physics کے بغیر لکھا ہے تو کیا ہوا کیا تک اگر آپ اس میں سے energy نکال گے تو کیا ہوگا average kinetic energy of the particles decrease ہوگی average speed of the motion decrease ہوگی جس طرح سے temperature of the liquid decrease ہوگا پھر کرتے کرتے کیا ہوگا a stage comes when the temperature reaches کون سا point freezing point تب کیا ہوتا particles get so close to each other that the forces of attraction starts dominating the motion and that is when that is when converting into a that is when a liquid converts into a solid and this phenomenon is known as کیا تو کتنی stages ہیں ایک کے دو پہلی کیا تھی جب لکھاتا average kinetic energy decreases اس کو ڈلین کریں اُس کو پہلے کیا 1 پہلے so close to each other is کو کہیں forces of attraction start dominating the motion اس کو کہیں بھولے stage 2 ہے پہلے بھولی stage کیا ہے kinetic energy decreases جس کو کہ کہ temperature decreases دوسری state کیا ہے کہ forces of attraction starts dominating اس کو کہ کہ state change stage 2 ہے جس میں کیا hote state change ہوتی ہے جس مسئلہ اگلے page میں کیا لکھا ہو درو کون سا curve کیا ہوتا ہم نے کیا پڑھا تھا heating curve اس میں گراف کدھر جاتا ہے کیوں temperature کیا ہو رہا ہو گا کم ہو رہا ہو گا کام کریں cooling curve کو underline کریں اس کو پر کیا لکھیں temperature decreases کیا temperature decreases for a gas starting from کیا starting from room temperature until کیا until minus 50 degrees room temperature کتنا ہو ہے اس کو انترین کر کے لکھے 25 میں گراف کھان سے start کروں گا گراف کھان سے start ہوا ہے آپ see the graph start ہوا ہے کھان سے 25 degrees سے start ہوا ہے اور آپ اس کو cool پوائنٹس دیئے ہیں کون کون سے ایک دیا ہے melting پوائنٹ وہ کتنا ہے minus 40 اور ایک boiling پوائنٹ وہ کتنا ہے minus 10 تو اگر بتائیں cooling curve میں کیا ہوگا یہ آپ کے پاس x axis time ہے y axis temperature in what in degree c ہے اور کہاں سے start کرنا جی from room temperature یہ کیسے value یہ تو value 0 ہے یہ 25 ہے جانا کہاں تک ہے minus 25 تک جانا ہے اور اس کے temperature کون سے والے ہیں fix points کون سے والے fix points ہیں ایک fix point ہے کیا minus 10 اور ایک fix point ہے کیا minus 40 تو minus 10 کدھر ہوگا سر جی یہاں minus 10 ہوگا یہاں minus 40 ہوگا جانا کہاں تک جانا minus 50 تک ہے minus 10 کو اس نے کیا بولے بجے بتائیں جی minus 10 کون سا point ہے boiling point تو boiling point کا کیا سین ہوتا ہے boiling point تو heat کرتے کے وارے میں آگے نہیں پڑھانا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ اس chapter کو یہاں پر بھائی جان کیا کیے رہے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے میری طرف سے یہ states of matter والا یا heat or temperature والا جو ٹاپک ہے completely wind up ہو رہا ہے کل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تمہارے ٹیسٹ چک ہو چکے ہوں موسیقی